موسیقی میں بینظر خان کیوپی نیوز سے توپ شہر کے لانلے کرکیٹ خلیل احمد کے توپ پہنچنے پر ان کے سواگت میں شہرواسی عمر بڑے آئی پی ایل گیارہ میں حال ہی میں خلیل احمد کرکیٹر کو سن رائز ہیدر آباد کی ٹیم نے خلیل کے بہتر پردشن کو دیکھتے ہوئے تین کروڑ کی بولی سے اپنی ٹیم کے لیے چین کیا خلیل احمد کے سوموار کو ٹوک پہنچنے کی سوچنا پر شہر کے لوگ اپنے لارلے کھلاڑی کو روبرو دیکھنے کو عمر بڑے دھنیواز بہت اچھی سفلتا ہے خالصور سے ٹوک کرکیٹ کے لیے اور ایسے رسٹک کے لیے چھوٹے ٹیسٹک سے کھلاڑی نہیں نکل سکتے تو ان کے لیے بہت ایک آشا کی کرن ہے کہ اگر وہ محنت کریں گے تو وہ بھی اسی طرح آگے بڑھیں گے خلیل نے ایک راستہ دکھایا چھوٹے لیگل کے کھلاڑیوں کو تو بڑی خوٹ بڑی خبار ہے یہ کس طرح محنت کریں گے اس طرح یہ مقام نہیں محنت اس نے شروع سے ہی کر دی ہے اور لگاتار پرفومنس رہی ہے پیجلے دو سال سے ڈومیسٹک ٹیلکٹ میں سیکنڈ ایس بیٹی ٹیکر رہا ہے اس سال میں امید تھی کہ انشاءاللہ ضرور آئی پیل میں کھلے گا اور اچھی امید لگے گی اور سید مشتہ خلیل کوفی ہے اس میں بھی سیکنڈ ایس بیٹی ٹیکر ہے اور آئی پیل کے بہت درندر ملے بازوں کو اس نے بہت شاندر کے لئے پر آؤٹ کیا تو مجھے پوری امید تھی انشاءاللہ کہ اس بار اچھے پوری لگے گی اور آئی پیل کی ٹیم میں آئے گا بہت زیادہ امید کرتے ہیں خلیل سے اور وہ بہت ہی ایک ٹیلنٹیڈ رولر ہے اور ہمارے جو کوچ امدیا صاحب ہیں انہوں نے اس کے لئے بہت محنت کیے آج یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ خلیل اس مقام پر پہنچا ہے ٹاک کرکیٹ کے لئے یہ باقی بڑے فخر کی بات ہے کیا امید کرتے ہیں اس کے آگے کے لئے امید کرتے ہیں کہ اس کا بہت ہی برائیڈ کیریر رہے گا برائیڈ فیوجر رہے گا اور ایک وہ شاندار انٹرنیشنل گینباس کے روپ میں استعبید ہوگا میوے نظر خان کیوپی نیوز سے خبروں کا بہاؤ کبھی رکھتا نہیں کبھی تھمتا نہیں خبریں تب بھی آتی ہیں جب آپ نیند کے آگوش میں ہوتے ہیں کرے دن کی شروعات ہمارے کیوپی نیوز چینل کے ساتھ جس میں آپ کو ملے گی دیش دنیا کھیل کاروبار اور منورنجن جگت سے جڑی ہر ایک چھوٹی بڑی حلچل سب سے پہلے سب سے تیز آپ کے ان بوکس میں ہم روزانہ بھیجیں گے سب ہی ضروری خبریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیس بک واتس اپ انسٹاگرام لنگڈن سہیت سوشل میڈیا پیج پر شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بتائیں دھنیواد